اسلامی سٹورنٹس امید ہے کہ آپ ٹیک ہے گے سے ہوگی آج ہم چھوٹی جماعت کی اسلام میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور چھوٹی جماعت کی اسلامیت کا آج ہم پانچوان چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہمارا ٹاک پہ کہہ جی حضرت خطیجہ رضیعت اللہ عنہوں ابتدائی حلات زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ متحرہ حضرت خطیجہ رضیعت اللہ عنہوں ہیں ان کی کنیت امہ ہند تھی حضرت خطیجہ رضیعت اللہ عنہوں بہت نیک سیرت موجز و ماردر خارتون تھی جس کی وجہ سے لوگ انہیں تاہرہ و سعیدہ قریش کے القاب سے پکارتے تھے آپ رضیعت اللہ عنہوں کے والد کا نام خویل تھا جو مکہ کے ایک کامیاب تاجر تھے اور اپنے قبیلے کی ایک موجز خوش معاملہ اور ہر دلعزیز شخصیت تھے حضرت خطیجہ رضیعت اللہ عنہوں پانسو پچھونی اس وی میں پیدا ہوئیں آپ پچھونی سے بہت نیک سیرت تھی آپ کی پہلی شادی ابو حالہ بن بناش سے ہوئی جن سے ان کے دو بیٹے تھے جن کا کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا تھا ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادیت تھی گزوی سے ہوئی حضرت خطیجہ رضیعت اللہ عنہوں کے والد نے ضعیف العمری کی وجہ سے تمام کاروبار اپنی بیٹی کے حوالے کیا اور اس لئے ان کا کوئی بیٹا نہ تھا حضرت خطیجہ رضیعت اللہ عنہوں نے رکھے شام اور یمن میں ان کی تجارت روز افضل ترقی کر رہی تھی یعنی کہ دن بدن بڑھ رہی تھی ان دنوں حضرت خطیجہ رضیعت اللہ عنہوں کو کسی ایسے ایماندار شخص کی تلاش تھی جن کی گردگی میں اپنا تجارتی کافرہ روانہ کر سکے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف الفضول جیسے کئی قومی کاموں میں شدکت و تجارت میں ایمانداری کے باعث مکہ میں صادق رمید کے نام سے مشہور ہو چکے تھے حضرت خطیجہ رضیعت اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقات و ایمانداری کے چچے سنے تو ایک قاصد کر لی یہ پیغام کرلوایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کے شام جائیں جو معافظہ میں دوسروں کو دیتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دوبنا دوں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچے تعلق کے مچھرے سے یہ بیش پیش قبول کر لی اور مارے تجارہ لے کر شام کے شہر بسراغے سفر میں خدمت کے لیے حضرت ختیجہ کا غلام محصرہ تھا حضرت ختیجہ رضی طرح کے ایک عزیز قزیمہ ابن حکیم بھی کافلے میں شامل تھے مورکن کا کہنا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی طرح کا تجاتی کافلہ قریش کے دوسرے تمام تاجوں کے مشترکہ کافلے پر جتنا بڑا ہوتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانت اور دیانت اور اس نے معاملہ کی بدولت سمان تجارہ دگنا منافع پر فروکت ہوا واپس کے محصرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردار میں وہ دیگر خوبیوں سے بھی حضرت ختیجہ رضی طرح کو اغاہ کیا یہ دباہ باتیں سنکے وہ بہت متاثرین ہوئی حضرت ختیجہ رضی طرح کی بھی مکہ کے ان مومنین میں شامل تھی جو بہت پرستی کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کو مانتے تھے اس زمانے میں ربورتوں کا کاروبار کرنے کی ازادی تھی انہیں یہ ازادی بھی تھی کہ اپنی شادی کے چطرے میں خود بات کر سکیں لہذا انہوں نے اپنی سہلی نفیسہ کے ذریعے آل صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ واپس میں رشتے دار بھی تھے اور حضرت حتیزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اس رشتے کی چچہ ازاد بہنتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو اس رشتے سے اغاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے معاملہ تیہ کرنے کے لیے حضرت حتیزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا اس کے بعد نفاقی رسم ادا کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں مہر میں بیس اہنٹ دیئے ایک روایت ہے کہ پانچوں درم چاندی کسی کے حق مہر مقرر کیا گیا شادی کے وقت نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال حضرت حتیزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی بعض موقعین اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں عرصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت حتیزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی عمر سکسٹی ایٹھ سال تھی جب حضرت حتیزہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خبر قریش کے سرداروں کو مدی تو وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ قریش کے ایک سردار جمالدار تاجر حضرت حتیزہ رضی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بجواہ چکے تھے لیکن انہوں نے عشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہم المومینین حضرت حتیزہ رضی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے اولادیں میں جن میں دو بیٹے قاسم اور عبداللہ کا بہت کم عمری میں تقال ہو گیا تھا اور چار صاحب زادی ہیں حضرت زینہ و حضرت رکیہ حضرت امی کلسون رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ تلزورہ رضی اللہ عنہ ہونتی نماز پڑھنے والی پہلی خاتون جب نماز فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام نے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوح کرنے اور پانچ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہت تشریف رائے حضرت حتیجہ کو وضوح کرنے کا طریقہ سکھایا وضوح کرنے کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حتیجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ سے ملکہ تنہائی میں نماز دا کرنے لگے وفات دس سنہ نوی میں شایب ابی طالب کی مسہوری کے دن ختم ہونے کے بعد کچھ اچھا کے بعد حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ پچیس سال کی رفاقت میں گزارے ہوئے اور اچھے برے وقت میں حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ام المومنین حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی آخری رامگا مکہ کے قبرستان جنت المولا میں ہیں یہ جی ہمارا حضرت حتیجہ کا چپر تھا جو کیاچ فتم ہو گیا ہم آپ کو اب اس کے نوٹس پروائیٹ کریں گے جی کلاہ شیشو میں جی حضرت حتیجہ سوالت کے جواب آدے ملمومنین حضرت حتیجہ کے زندگی کے بارے میں آپ کے آج جانتے بیان کیجئے نبی کریم کی پہلی زوجہ متحرہ حضرت حتیجہ ہیں ان کی کنیے تمہیں ہنتی حضرت حتیجہ بہت نیک سیرت موزز اور مادر خاتون تھی جس کی وجہ سے لوگ انہیں طائرہ اور سہیدہ کریش کے کافز کار دیتے ہیں آپ کے والد کا ناقویل تھا جو مکہ کے کامیم تاجہ تھے اور اپنے قبیلے کی ایک موجز خوش معاملہ ہر دلزی شخصیتیں آپ بچونی سے بہت نیک آتون تھی آپ کی پہلی شادی ابو حالہ بن بنار سے ہوئی جس سے ان کے دو بیٹے تھے جن کا کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا تھا ابو حالہ کے بعد آپ کی دوسری شادی عطیق غزوی سے ہوئی پھر حضر محمد کے ساتھ بھی شادی تحر پائیاب جی یہ مختی سوالاں دیں جی مختی سوالاں کے جواب دے حضر خدیجہ کے والد نے تجارت اپنی بیٹی کے صبر کیوں کر دی تھی حضر خدیجہ کے والد نے جائفرف المریکی وجہ سے تجارت کا کام اپنی بیٹی کے ثبت کر دیا تھا حضر خدیجہ کی تجارت کے رقی کر رہی تھی حضر خدیجہ کی ذہانت اک kavربنتی تدبیر اس نے انتظام کی وجہ سے ان کی تجارت رقی کر رہی تھی نبی کرنیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ میں یاد فرمایا کرتے تھے نبی کریم حضرت حتیجہ کو ان الفاظ میں یاد فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم مجھے حتیجہ سچی بیوی نہیں ملی وہ اس وقت مجھے ریمان لائی جب سب کافر تھے اور انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب تمام لوگوں نے مجھے جھوٹلایا انہوں نے اپنا مال مجھ پر نصار کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد اطاف فرمائی وہ اس راں کون تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر تجارت سے واپسی پر کیا محروم حضرت حتیجہ کے غلام تھے انہوں نے سفر تجارت سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبیوں سے حضرت حتیجہ کی خوبیوں سے اگاہ کیا ورقہ بھی نفل نے کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ سے نقاہ کے بعد جب حضرت حتیجہ اپنے چچہ ازاد بھائی ورقہ بھی نفل سے ملنے گئی اور نبی کریم سے متعلق اپنے مشہدات اور شام کے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا تو ورقہ بھی نفل نے کہا کہ جو باتے تم نے مجھے بتائی ہیں یہ تمام اصاب پرغمبر آخر الزمان کے ہیں ہاں جی ایک سوال اس کا یہ ہے جی یہ ہمارا تفسیری سوال ہے ہمارے ٹوٹل اس کے دو تفسیری سوال ہیں باقی شاہٹ ہے مقتصر ہے سوالات کے جواب آلکھیں عضی ختیجہ کی کردار کی خوبیوں کا جائزہ نے اسلام کے لئے ان کی خدمات کا ذکر کریں عضی ختیجہ بہت نیک سیرت موزیز اور مالدار خاتون تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے طائرہ سجدہ و سجدہ قریش کے حقاب سے پکار دیتے ہیں عضی ختیجہ نماز پڑھنے والی پہلی خاتون تھی عضی ختیجہ غریبوں اور مسلموں کی مالی معاملت کرتی تھی عضی ختیجہ نے اپنی دولت اسلام کی تبلیغ و فروغ کے لئے وقت کر دی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے والے کئی غلاموں کو اپنے ان پر ظلم کرنے والے آکاؤن سے خرید کر ازاد گیا تھا آپ نے اپنی ساری مال و دولت اسلام پیرام میں خرچ کر دی عضی ختیجہ کا چپٹر ہمارا ختم ہو گیا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس کے نوٹ کو تیار کرنا ہے اپنی کافی ویسٹیز لکھنا ہے اور یہ آپ کے ایکزیمز میں بھی آئے گا اور آپ نے اب اس کو نوٹ کو لکھ کے ہو یاد کرنا ہے آپ نے اچھی طرح شکریہ بھی آئے گیا